کیا ہم نے قرآن سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے جیسے حضرت اقبال کلندر لہوری آپ نے فرمایا نا کہ بھئی کیا تُو نے قرآن سے صرف مرنا سیکھا ہے یعنی تیرے کسی بزرگ کی کسی دادا چاچا ماما پپہ خالو کسی کی بھی روح اگر اٹک گئی تو تُو نے پاس پیٹھ کے صورت یاسین پڑھنی شروع کر دی یا صورت رحمان پڑھنی شروع کر دی یا صورت ملک پڑھنی شروع کر دی کوئی بھی صورت جو قرآن مجید کی ہے آپ نے اس بیمار کے سرانے پڑھنی شروع کر دی کہ اس کی روح نکل جائے تو یہ کیا تُو نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاؤُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ قرآن تو شفا دیتا ہے مومنوں تو اب تھوڑا سا اتضاد آ جاتا ہے اہدر وہ شفا دیتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاؤُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ کہ قرآن شفا ہے مومن کے لئے وَالَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ عَاِلَّا خَسَارَا لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کی آرڈ میں چند لوگوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دی جیسے آپ دیکھیں ایک مریض ہے اس کو کوئی گردے کی بیماری ہے اس کو کوئی کسی قسم کی بیماری ہے ڈالیں ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ کے اس کو شفا ہوگی ہے اب اس کے ساتھ ہی ایک ایسا مریض ہے کہ جو تین نہیں کو پچتر دم سرکار سے ڈلوا چکا ہے پیر صاحب سے ڈلوا چکا ہے اس کو شفا نہیں ہو رہی جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی بیشمار دم ڈلوا لی مجھے شفا نہیں ہو رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دیتی ہے ایمان یقین انسان کا یہی ہونا چاہیے اگر اس طرح جائیں تو پھر جتنے بھی یہ پیر حضرات ہیں بڑے بڑے مشہور پیر حضرات ہیں جن کا دعوی ہے کہ ہمارے سے تین ڈم ڈلوائیں دل کا بائی پاس جو ہے ہم روانی طریقے سے اپریشن کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں اب اس میں میرے ساتھ وہ چلیں میں ان کو اسپتال دکھاتا ہوں کئی عرصوں سے لوگ ونٹی لیٹر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں ایسی ایسی بیماری ہیں کہ لوگوں کے گردے ڈلائسز ہو رہے ہیں جی وہ عرفتے میں ان کا گردہ جو ڈلائسز کیا جاتے ہیں آئیں ان کو ڈم ڈالیں اگر وہ آپ کے تین ڈم سے ٹھیک ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مشہوری ہے آپ کی پورے پاکستان میں میں کروں گا میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے خادمین میں ہوں اس کا غلط مطلب نہ لیں ایک شخص کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے بیماری لکھ دی کہ اس کو بیماری یہ ہونی ہے تو پھر اس کو قرآن بھی شفا نہیں دے سکتا وقتی اس کو سکون ہوگا وقتی اس کو تھوڑا چین ملے گا وقتی اس کے لئے قرار ہوگا لیکن یہ کوئی علاج نہیں ہے تو اس لئے اس کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اس کو انکم کا ذریعہ بنا لیا اب کتنے ہی ایسے پیر ازراعت ہیں جن کے آستانوں پر آپ چلے جائیں وہاں پہ بقیدہ ٹوکن مشین ہے آپ کو ٹوکن لینا پڑتا ہے وہ ٹوکن سو روپے کا یا دو سو روپے کا تین سو روپے کا انہوں نے رکھا ہوئے وظیر یہ کیا ہوئے کہ ہم پیسے نہیں لیتے ہم فیسی بھی لیلہ علاج کر رہے ہیں وہ ٹوکن کے ذریعے آپ کو دم ڈالا جاتا ہے ایک دم ڈالتے ہیں دو ڈالتے ہیں جن گاڑیوں میں وہ آپ کو لا رہے ہیں ان گاڑیوں والوں کو بھی کمیشن مر رہے ہیں بہت کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے تو قرآن شفاہ اقبال صاحب نے صحیح فرمایا تھا وہ شفاہ کیا ہے وہ شفاہ یہ ہے کہ تیری روح کو شفاہ ملے تیری روح کو تچنگی ملے تیری روح تازی ہو یہ روح کی شفاہ کی بات ہوئی ہے وجود کے شفاہ کی بات نہیں ہوئی کہ جسم خاکی کو اگر تُو نے قرآن سے شفاہ دینی ہے تو کیسے دے گا نہیں یہ روح کی تازگی کی بات ہوئی ہے کہ بھئی تیری جو روح ہے جو مرتع ہو چکی ہے گس چکی ہے پھٹ چکی ہے بیمار ہو چکی ہے مفلوج ہو چکی ہے اس روح کو اس اللہ کے کلام سے تازگی دے اس روح کو اللہ کے کلام سے ابتریلا بڑا کر بلند کر اس روح کو جو روح کے اللہ اکبر سبحان اللہ اب ایک شخص اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہی جا رہے ہیں اللہ بہت بڑے اللہ بہت بڑے اللہ بہت بڑے اللہ بہت بڑے یا تیرے کہنے سے وہ چھوٹا ہو جائے گا تو ہے اللہ کا مقام و منصب سیٹ کرنے والا کہ وہ بڑے یا چھوٹے ہیں وہ عادل ہے یا نہیں ہیں وہ آقم ہے کے نہیں ہیں وہ محکوم ہے کے نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں غش کریں دنیا آج زیادہ تر زیادہ تر ماں بینیں جو ہیں وہ ان کاموں میں پھسی ہوئی ہیں طویزات عملیات جنات اب جنات کیا چیز ہے غصہ جب تو غصے کی آلت میں ہوگا غصہ آگ ہے آرام قرار دیا گیا اسلام میں کہ اس کو آرام اب ادھر ایک بندہ کوئی اگر کوئی شراب وغیرہ پیتا ہے تو اس پر فتوہ ہو جاتا ہے کہ شراب آرام ہے اب یہ شراب آرام ہے تو غصہ بھی تو آرام ہے غصہ بھی تو اسلام نے منع کیا ہے غصہ تو تو روز کار رہے آئے دن تیرے غصے کے جگڑے اور تیرے فسادات انگام آجات ہیں تو جب تو آگ بگولہ ہو جائے گا غصے میں اس وقت تو جنات ہے تو شر ہے اب اس شر کو مارنا ہے یہ تیرے اوپر عمل درامود ہو سکتا ہے ورنہ یہ جنات کسی کے اندر آ جانا یہ زیادہ تر سب جو اینڈرامے ہیں یہ ان کا جو ہے نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے یا وہ دماغی طور پر بیمار ہیں یا وہ اپنے گھر والوں کو تنگ کر رہے ہیں جنات کا بانہ ہے اور وہ آگے سے وہ جو اس کے پاس جا رہے ہیں دم کروانے وہ پیر بھی اس کا فیدہ اٹھا رہے ہیں اس پیر کو خود نہیں پتا اور وہ اس کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں پوری طاقت سے زہر ہو جا پوری طاقت سے زہر ہو جا ابھی تیری پوری طاقت سے زہر ہو جا تو انہیں دیکھا ہی نہیں تجھے کیا پتا تجھے کیا معلوم تو یہ سب جو ہے نا ان وجہ سے لوگ بیزار ہیں دین سے دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں لوگ نفرت کا اضحار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اقبال نے کہا تھا نا نکل کے خانکاؤں سے رسم شبیری ادا کر اور اپنے عباق یا ڈیوں کا سورما یعنی اپنے عباق یا ڈیاں جو ہیں ان کے اوپر بزنس کرنا اور پیسے کمانا اور دم ڈالنا اور یہ چیزیں اقبال نے کہا ہے نکل کے خانکاؤں سے رسم شبیری ادا کر تو خانکاؤں سے نکل فقر درویشی تلاش کر کھویا گیا ہے تیرا مقام کل اندر آنا یہ کیا ہے اب اقبال کو پڑھنے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو لٹریچر پڑھاؤ حضرت اقبال کے میں تو کہتا ہوں یہ تمام سکول یونیورسٹیز کالج اس میں اقبال رحمت اللہ علیہ کو پڑھایا جائے تاں کہ لوگوں کے اندر سے یہ جتنی بھی خرافات ہیں جو بری چیزیں ہیں یہ نکلیں تو یہ چیز ہے کہ مومن کے لیے وہ شفا ہے مومن ہے تو پہلے یہ بات کر وہ تو مومن کے لیے شفا ہے تیرے روز مرا کے کام تیرے روز کے کام تیرے روز کے کردار تیرے روز کے لینے دینے اگر نہیں ہے تو یہ مومنوں کے لیے شفا ہے پہلے مومن بن پھر وہ تجھے زندہ بھی کرے گا طاقت بھی دے گا دیار عشق میں پہلے مقام پیدا کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تُو موت سے بھی نہ مار سکے تو پھر یہ تیرے سرانے کسی کو سورہ یسین پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تُو زندہ ہے تُو جعوید ہے تو یہ تھوڑی سی وضاعت کرنی تھی اس کو تھوڑا سمجھ لیں